اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فوڈ این بلوکس تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزدار حلیم کی ریسیپی لے کر آئی ہوں تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف یہاں پہ میں نے سب سے پہلے لیا ہے شاہی حلیم مکس کے دس ڈبے لیے ہیں آپ لوگ اس کو کسی بھی شاپ سے بائے کر سکتے ہیں یہاں پہ اس میں جو ہے مون کی ڈال ہے ماش کی ڈال چنی کی ڈال اور گے ہوں جو اور چاول اس میں ایڈ ہے اور اس میں سب کچھ ایڈے بس آپ لوگ کو اس کو واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد بس پھر آپ لوگ کو اس کو پکا دینا ہے یہاں پہ میں نے دس ڈبے لیے تھے اور یہاں پہ پوری کمپلی ریسیپی مینشن ہے اور یہاں پہ مجھے اس کے ساتھ فری میں چارٹ مسالے کے بھی پیکٹس میں دیتے یہاں پہ جو میں بنا رہی ہوں وہ ہے دیکھ کا حلیم تو کمپلیٹ ویڈیو دیکھئے گا اسکپ مت کیجئے گا تو یہاں پہ میں نے تمام جو دس ڈبے تھے اس میں سے سب میں نے نکال لیا تھا ساری ڈالے چاول وغیرہ اور اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا یہاں پہ میں نے دیکھ میں تقریباً اچھا ہسا پانی لے لیا تھا اور اس پانی کو میں نے اچھے سے گرم کر دیا تھا اوبال آ گیا تھا جب پانی میں تو اس سے میں نے تمام جو ڈالے تھیں وہ ایٹ کر دی تھی اس کے علاوہ کورما بنانے کے لیے مجھے چاہیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک کپ تیل اور یہاں میں ککر میں اپنا کورما بناوں گی تو یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے تیل تیل میں نے ایڈ کیا ہے تین چمچ لسن کا پیسٹ اور تین چمچ میں نے ادرک کا پیسٹ شامل کیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے اچھے سے میں اس میں ایڈ کر دوں گی بھر بھر کے چمچ اور یہاں پہ میں نے لیا ہے کورما کا مسالہ لیا ہے وہ بھی میں نے لیا ہے دس شان مسالے کے پیکٹس لیے ہیں میں نے کور میں مسائلے کے ٹھیک ہے دس اس میں ایڈ کرنے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو آپ لوگ اینڈ تک دیکھئے گا دیکھ کا حلیم میں بنا رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی وی آئی پی بنے گا آپ لوگ اس کو جب دل چاہے آپ لوگ بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس شاہی حلیم مکس کا پیکٹ ہوگا تو ٹھیک ہے بہت ہی آسانی سے بن سکتی ہے ریسیپی بہت ہی ایزی ہے اور بہت تھوڑا سا آج میں ڈیفرنٹ طریقے سے ریسیپی بنا رہی ہوں اچھا جی تو اب اس کو اچھے سے بھون لیں گے ہم لوگ اور یہاں پہ دیکھیں یہ بھون چکا تھا اس میں میں نے تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے بھون جائے اور تیل الگ ہو جائے اس کو اس میں سے اس کے بعد پہ ہم لوگ جو ہے گوشت اس میں ایٹ کریں گے گوشت جو ہے میں نے اس میں تقریباً تین کلو ڈالا تھا گوشت ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لوگ نے گوشت لے لیا ہے جو کہ تین کلو اور تیل میں نے جو لیا تھا وہ تھا ایک کپ تیل لیا تھا اس میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے طریقے سے بھون گیا تھا اور اس کا جو ہے آئل الگ ہو گیا تھا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مزیدار خوشبو بھی آ رہی ہے تو اس کو اچھے سے ہم لوگ مکس کریں گے پکائیں گے اور کوکر میں اس لیے میں وہ ہو جاتا ہے پک جاتا ہے زیادہ جلدی اور اچھے طریقے سے اس کو جو ہے ہم لوگ بنائیں گے آپ لوگ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اور بہت ہی مزیدار حلیم بنایا ہے بہت ہی اچھا اور بہت ہی ریس میں اچھا تو اب دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے پانی اور اب میں اس کو رکھ دوں گی بنانے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تیار ہو گیا گوش میں نے اس کو پتیلی میں نکال لیا تھا اب اس کو اچھے طریقے سے بھونلوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے جو بوٹیاں ہیں وہ گل گئی ہیں کوکر میں بنانے سے زیادہ جلدی گوش گل بھی جاتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے میں توڑ لوں گی اس کو اچھے طریقے سے میں مکس کر لوں گی بلکل جو ہے گوش کے جو ہوتے نا بلکل اس کو چھوٹے چھوٹے کر دوں گی گوش کو اب یہاں پہ جو دال میں لی تھی اور جو پانی تھا وہ دیکھیں اس کا تھوڑا سا ریڈی ہو چکا ہے اس کا بلکل ڈفرنٹ ٹیکسچر آ چکا ہے اچھا جی تو اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے گوش کی طرف اس کو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے پیسنا ہے چمچ کی مدد سے تاکہ بلکل اچھے سے گوش تیار ہو جائے اور گوش میں ہڈی وغیر نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھ میں جو ہم لوگ نے کور میں والا گوش بنایا تھا وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اچھے طریقے سے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان جیسے پی ہے بہت ہی ایزی ریسی پی ہے کچھ بھی نہیں کرنا اس میں صرف اور صرف جیسے جیسے میں بتا رہی ہوں ویسے ویسے کرنا ہے بس گھوٹا لگانے کی بات ہے وہ تو آپ لوگ کسی سے بھی لگوا سکتے ہیں کسی بھی میل سے لگوا سکتے ہیں گھوٹا وہ تو بہت ہی آسان کام ہے اور کیا نام ہے اس کا بہت ہی اچھا مطلب ٹیسٹ ہے بہت ہی مزیدار ٹیسٹ ہے اس کا اچھا جی جب اس میں گھوٹا ہی اچھا لگ جائے گا تو یہ بہت ہی مزیدار حلیم بنے گا اور دیکھ کے حلیم میں تو ویسے بھی ضائق ہوتا ہے یہاں بھگار لگانے کیلئے میں نے تقریباً پیاز لے لی تھی پانچ ازد اور تیل لے لیا تھا اور اس کا بھگار میں نے لگا دیا ہے حلیم میں اور اس کو ہم لوگ اچھے سے حلیم کو مکس کریں گے اور پھر ایک دش میں نکال لیں گے یہاں آپ لوگ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے ٹیسٹ میں بھی بہت ہی مزیدار تھا ابھی جائیں بنائیں اس کو ٹرائے کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے کچھ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ویڈیو تھی اور مجھے دیجی اجازت اللہ حافظ